آج آپ نے ایک کنونشن سے خطاب بھی کیا ہے اور اس میں بڑی دھواندار آپ کی جانب سے تقریر بھی کی گئی ہے میں اس پر بات کرنے سے پہلے ایک بڑا ہی بنیادی سے سوال ہے کہ آپ کی نظر میں کیا پارلیمنٹ سپریم ہے یا پھر عدلیہ سپریم ہے دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے پارلیمنٹ کا کام ہے قانون سازی کرنا اور آئینی ترمیم کرنا یہ بہت کل پارلیمنٹ کا اختیار ہے اور جہاں تک رول ہے عدالت کا وہ رول یہ ہے کہ جو بھی قانون سازی کی جائے وہ اگر آئین کے مطابق ہے تو پھر اس کے اوپر عمل درامت کرنا اس کو اپلائے کرنا یہ اور اس کی تشریح کرنا یہ عدالت کا کام ہے اور اس کے ساتھ اگر کوئی ایسا قانون بنتا ہے جو آئین کے خلاف ہو تو پھر عدالت جو ہے وہ اس قانون کو کل ادم بھی اقرار دے سکتی ہے تو یہ ہے ہمارا سکیم آئین کا اس کو کہتے ہیں سیپریشن آف پاورز یعنی ہر ادارہ جو ہے اپنے اپنے دار اختیار میں رہ کے وہ سپریم ہی ہے لیکن سب سے جو سپریم ہے جس نے قانون سازی کرنی ہے وہ پارلیمنٹ ہے اچھا بریسزم یہ فرمائیے گا اس وقت جو ممکنہ صورتحال ہے خاص طور پر جو عدلیہ کے اختیارات کے حوالے سے آپ لوگ کا موقف ہے اور سوالے سے کنونشن بھی ہو رہے ہیں یا مل ملقاتے بھی ہو رہے ہیں اگر پاکستان دریقے انصاف کی حکومت ہوتی تو کیا یہ جو جس قسم کا بل لائے جا رہا تھا تو آپ لوگ کا موقف تب بھی یہی ہوتا یا اس کو دوسری طرح دیکھا جائے کہ پچیس اکتوبر کے بعد اگر یہ بل لائے جاتا ہے تو تب بھی آپ کا موقف یہی رہے گا دیکھیں یقینی طور پر اگر حکومت اس طرح کی ایک طرح سے پروسس کرتی جو کہ آئینی پروسس ہے اور جو پارلمنٹری روایات کا پروسس ہے اور جو جمعیت کے تقاضے ہیں پورا کرتے ہوئے وہ والا پروسس ہے یعنی کہ اگر حکومت پہلے ایک ڈیبیٹ کے لیے ایک کمیٹی بناتی کمیٹی بنا کے اس کے ٹی او آرز بنتے اور ٹی او آرز کے بعد اس کمیٹی کا ایک چیئرمن سیلیکٹ ہوتا اور چیئرمن سیلیکٹ ہونے کے بعد ساری پریٹیکل پارٹیز جو ہیں سیاسی جماعتیں اس کی میمبر بنتی اور میمبر بننے کے بعد پھر دیلیبریشن شروع ہوتی ہیں کہ کیا کیا امنمنٹس آتی ہیں آنی چاہیے اور ہر پریٹیکل پارٹی سے ایک تجویز دی جاتی اور اس کے بعد وہ شکوں کے اوپر پھر بحث ہوتی پھر اپنی اپنی لیڈرشپ کے پاس جایا جاتا اور اس پر مزید بحث ہوتی اور فائنلی پھر وہ ایک تیار ہو کے سینٹ اور پوری نیشنل ایسیمڈی کو پریزنٹ کیا جاتا اور پھر وہ اس کے اوپر گوٹنگ ہوتی تو پھر اس قسم کی سیچویشن میں تو یقینی باہت ہے تو بیرشن صاحب اسی سے جو میں سمجھ رہا ہوں آپ کو طریقہ کار پر اعتراض ہے آئینی جو ترامیم کا جو مسوعدہ ہمارے سامنے آیا کیونکہ افیشنلی طور پر کوئی سامنے نہیں آیا جو میڈیا پر آیا آپ کو اس سے اعتراض نہیں ہے آپ کو وہ طریقہ کار سے اعتراض ہے پہلی بات طریقہ کار سے اعتراض ہے اور دوسری بات اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ بہت بڑا اعتراض ہے اور وہ اعتراض اس لیے ہے کیونکہ اگر وہ مانا گیا جن کا بھی میں ذکر کرتا ہوں ایک منٹ میں اگر وہ چیزیں مانی گئیں تو ایک طرح آپ کی جمہوریت ختم ہو جائے گی آپ کی جو آئین ہے اس کو اتنا بڑا زخم لگے گا کہ وہ آئین اس طرح کا رہے گئے جیسے ہم سمجھتے ہیں اور جو کانسٹیٹوشن کے علاوہ جو کانکوانین ہیں اور رول آف لاغ کا پرنسپل ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا اور جو آزادی ہے آپ کی عدلیہ کی جس کا جو کسی پرسن سپیسفک نہیں ہوتی ہے آزادی عدلیہ کی از او ہول ہوتی ہے اس کو ایک بہت بڑا نقصان پہنچے گا وہ تباہ ہو جائے گی یہ ساری اوبجیکشنز ہیں اور اس کی کیا وجہ ہے اوبجیکشنز کی مثلا میں کیوں کہتا ہوں کہ جمہوریت پر یہ اٹیک ہو رہا ہے کیونکہ آپ آرٹیکل سکسٹی تری ایک کو امنٹ کرنے جا رہے ہیں اور آپ آرٹیکل سکسٹی تری ایک کو امنٹ کرتے ہیں تو وہ جو لٹائزم تھا یا لٹا کرسی تھی جس پر بہت سٹیڈنگ کہتے ہیں جس میں لوگ اپنی کسی فائدے کے لیے کوئی رشوت لے کے اپنا ضمیر بیج کے اپنے ووٹس بیج دیتے تھے وہ واپس لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اسی طرح جو سیویلین لوگ ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ وہ ملٹری ٹرائل ان کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے کئی مقصود وجہ وغاد کی وجہ سے یہ ایک بنیاد کے خلاف ہے پھر آرٹیکل 199 جس میں آئین کہتا ہے کہ ہائی پورٹ دیکھ سکتا ہے ریٹ ٹیشو کر سکتا ہے وہ دیکھ سکتا ہے کہ غلط کام تو نہیں ہو رہا اس میں تبدیلی کی جا رہی ہے اور ہائی پورٹ کی جو طاقت ہے اس کو کم کیا جا رہا ہے پھر آپ کا جو ججز ہیں ان کی تعداد تو بڑھائی تھی لیکن آپ ایج بھی بڑھا رہے ہیں پھر ایک آئینی کالت بنا رہے ہیں لیکن اس کا کیا پروسس ہوگا اپوائنٹمنٹ کا کیا پوسیجر ہوگا اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے یعنی واضح طور پر سامنے آنا چاہیے اچھا اب یہ ذرا ایک اور اہم معاملہ ہے میں آپ سے یہ بھی جانا جاؤں گا یہ مقصوص نشستوں کے حوالے سے ایک سپیکر نے بھی خط لکھا ہے ناشنل اسمبلی کے اور ایک پنجاب اسمبلی کے سپیکر نے بھی الیکشن کمیشن کو خط لکھ دی ہے اب آپ کی نظر میں مقصوص نشستوں پر جو فیصلہ آیا ہے کیونکہ تین ہی ممکنات ہیں یا تو آپ نے الیکشن سے پہلے ایک لیٹر جمع کرانا ہے یا اگر آپ آزاد حیثیت کے اندر الیکشن لڑ رہے ہیں تو پھر آپ نے اس کے ساتھ ایک لیٹر جمع کرانا ہے اور تین دنوں میں کسی پارٹی کو اختیار کرنا ہے اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک پارٹی اختیار کر لی ہے تو آپ دوسری پارٹی کے اندر چلے جائیں تو یہ تین ممکنات ہیں تو حکومت کہتی ہے کہ یہ ممکنات پوری ہوئی ہیں اور اس الیکشن ایکٹ کی نفی کی جاری ہے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اور اس کے بعد پھر ایک الیکشن ایکٹ کے اندر ترمیم کی ہے تو ان تین ممکنات کے باہر کیسے جا سکتے ہیں آئین تو ان تین ممکنات کا کہتا ہے دیکھیں ایشو کو تھوڑا سمپلیفائی کرتے ہیں آپ نے تو بڑا ڈیٹیل میں ایک وکیل کی طرح بتایا مختلف options لیکن میں اس کو تھا سمپلیفائی کرتا ہوں ایشو یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک قانون تھا الیکشن ایکٹ کا اس کے تحت فیصلہ کر دیا اور فیصلہ یہ کیا کہ جتنے لوگ ہیں پی ٹی آئے کے جنہوں نے ٹکٹس پہ یا پی ٹی آئے کے پلیٹ فورم پہ یا پی ٹی آئے کی حمایت سے لڑا تھا کیس ان کو آپ پی ٹی آئے کے اندر پسور کریں اور اس کے بعد ایک کلیریفیکیشن آرڈر بھی آ گیا جس میں یہ واضح کر دیا کہ جو بھی لسٹ میں لوگ ہیں جو دو لسٹیں بنائی تھیں سپریم کورٹ نے ان میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ پی ٹی آئے کے سمجھے جائیں گے یہ تو آ گیا سپریم کورٹ کا فیصلہ اب یہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ آئین کے تحت الیکشن کمیشن پابند ہے کہ اس فیصلے پہ وہ منو من اس کو تسلیم کر کے امپلیمنٹ کریں یہ ہے پوزیشن جو سپریم کورٹ اور آئین کی اور الیکشن کمیشن کی ہے لیکن دوسری طرف ایک قانون پارلیمنٹ نے بنایا اور اس قانون میں انہوں نے تبدیلی کی انہوں نے کوشش کی اس قانون کے ذریعے کہ وہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ تبدیل ہو جائے اور انہوں نے ایک نیا قانون بنایا اب جو سپیکر صاحب ہیں نیشن اسیمڈی کے اور سپیکر ہیں شاید پجاب اسیمڈی کے انہوں نے دونوں نے خط لکھا الیکشن کمیشن کو اور کہا کہ آپ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ مانیں آپ ہمارا جو قانون نیا بنایا ہے اس کی بات مانیں اور وہ جو کہتا ہے اس کے مطابق آپ یہ جو ریزرف سیٹس ہیں یہ ان کو نہیں دے سکتے ان کو آپ انڈیپینڈنٹ ٹریٹ کریں گے اور آپ ریزرف سیٹس اسی طرح دیں جس طرح آپ نے پہلے دین تھیں اپنے فیصلے جو سپیکر صاحب نے یہ کہا ہے اور جو الیکشن کمیشن کا سامنے جو یہ لیٹر آیا ہے یہ لیٹر کی اصل میں قانونی حیثیت نہیں ہے یہ لیٹر نمبر ون تو سپیکر کی پاس ایسا کوئی اختیار نہیں کہ الیکشن کمیشن کو وہ ڈیریکٹ کر سکیں کہ آپ نے کیا قانون فالو کرنا ہے یا نہیں آئین ڈیون کو یہ اجازت نہیں دیتا اور تیسری چیز یہ جو قانون ہے وہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو تبدیل بھی نہیں کر سکتا اس لیے میری نظر میں یہ ایک ایشو تو کیا ہے جو ہمارے ملک میں ہر روز کوئی نہ کوئی کرائسس ہوتا ہے سپیکر صاحب نے یہ خط لکھ کے لیکن اس کی جو لیگل ویلیڈیٹی ہے یا اس کی جو اگرسیت ہے قانونی اچھا اچھا بیرسر صاحب یہ فرمای